والا قون ہے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا ایک عبادت گزار تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اس نے ساٹھ سال تک اللہ کی عبادت کی ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اس نے ستر سال تک اللہ کی عبادت کی ستر سال تک عبادت خانے میں رہ کر خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا ستر سال کے بعد ایک عورت کے جال میں پھس کر چھے یا سات دن اس نے اس کے ساتھ بدکاری کر لی بدکاری پر نادل ہوا شرمندہ ہوا شرمندگی کے مارے اس نے یہ تیہ کر لیا کہ میں جو بھی قدم اٹھا کر رکھوں گا اس قدم پر اللہ کے لیے سجدہ کروں گا اسی حالت میں چلتا رہا بارہ آدمیوں کی ایک جماعت ملی جو فقیروں کی تھی اس جماعت کے اندر شامل ہو گیا اس کے بعد ایک راہب ایک نیک آدمی ان بارہ آدمیوں کو روٹیاں تقسیم کرتا تھا یہ عبادت گزار جس نے ساٹھ ستر سال تک عبادت کر کے سات یا چھے دن بدکاری کی تھی ان کے ساتھ جب شامل ہو گیا تو جو شخص روٹیاں تقسیم کرتا تھا وہ بارہ روٹیاں لاتا تھا ہر ایک کو ایک ایک روٹی تقسیم کرتا تھا جب روٹیاں اس نے تقسیم کی تو اس دن تیرہ آدمی تھے ان میں سے ایک شخص کو روٹی نہیں ملی اس نے کہا کہ میری روٹی کہاں ہے روٹیاں تقسیم کرنے والے نے کہا کہ میرے پاس جتنی تھی میں نے دے دی عادت کے مطابق میں نے بارہ روٹیاں تقسیم کر دی ہیں اس عبادت گزار نے جس نے ساٹھ ستر سال تک عبادت کی تھی روٹی پالی تھی کئی دن کا بھوکا تھا یہ روٹی جو اس کے ہاتھ میں ملی تھی وہ روٹی بھی اس نے اس کے حقیق حقدار کو دے دیا میرے محترم بھائیو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی روح قبض کی گئی اس کے عامال کو وزن کیا گیا ستر سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی گئی بدکاری کی سات راتیں دوسرے پلڑے میں رکھی گئی تو بدکاری کی راتوں کا پلڑا بھاری ہو گیا جہنم کا مستحق قرار پایا اس کے بعد اس روٹی کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو یہ سات بدکاری کی راتوں پر بھاری پڑ گئی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے خالص اللہ کے لیے صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر مقام رکھتا ہے بھر محترم بھائیو صدقہ پاک مال سے کیا جائے اللہ پاک ہے پاک چیز کو قبول کرتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِن تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو واجبی صدقات ہیں زکاة کی ادائیگی ہے ان صدقات کو کھلے عام دینا چاہیے جو نفلی زکاة ہے نفلی صدقات ہیں صدقہ و خیرات ہے آدمی اسے چھپا کر کرے اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر کھل کر دینے سے اور صدقہ و خیرات کی امید کی جا سکتی ہے اور آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ کھل کر بھی اگر میں دوں تو میں لوگوں کی تعریف نہیں چاہتا کیونکہ ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کھلے عام لوگوں کے سامنے دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جو صدقہ چھپا کر کیا جائے وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے ہمارے مالوں میں فقیروں مسکینوں کا جو حق ہے اس حق کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے اللہ رب العالمین ہمارے صدقات و عبادات کو قبول فرمائے مزید عبادتوں کی اللہ توفیق دے اللہ رب العالمین دنیا کے پریشان حال تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ رب العالمین سوریا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے رب العالمین ان کا حامی و مددگار ہو جو بچے عورتیں بڑھے پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ رب العالمین تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے حقول قول ہذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ذا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقث منهما رجالًا كثيرًا ونساءًا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ محترم حاضرین جمع جیسا کہ بیان ہو رہا تھا اس عظیم حدیث کا جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی سے ہمارا شمار ان میں سے فرما دے وہ سات افراد جنہیں اللہ کے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا اس کا ذکر بخاری شریف میں بھی کیا گیا ہے مسلم شریف میں بھی کیا گیا ہے حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یضلهم اللہ فی ضلہی یوم لا ضلہ الا ضلہ سات قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے سوا کوئی تایا نہیں ہوگا الامام العادل انصاف کرنے والا حکمران انصاف کرنے والا امام اور بادشاہ وشاب نشع فی عبادت ربہی ایسا نوجوان جس کی پرورش جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری ہو وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ تیسرا وہ مرد وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو چوتھا رَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ وہ دو خوش نصیب آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت پر جمع رہتے ہیں اور اسی پر ان کی جدائی ہوتی ہے پانچوان وَوْ شَفْ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْسِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ جسے کوئی خوبصورت صاحب منثبت عورت بدکاری کی دعوت دے تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے چھٹا وَوْ آدمی رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُ وہ آدمی جو اللہ کے خاطر چھپا کر ایسے صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو دیا ہے وہ بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہے ساتوان خوش نصیب آدمی جس کا تذکرہ کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَقَاغَتْ عَيْنَا وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرے تنہائی کے اندر اور رو پڑے میرے محترم بھائیو ذکرِ الٰہی اللہ کی یاد یہ بزاتے خود ایک عظیم عبادت ہے بلکہ عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مشروع کیا ہے یا عبادتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لئے ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ میرے ذکر کے لئے میری یاد کے لئے نماز قائم کرو تو نماز مشروع کی گئی اللہ کو یاد کرنے کے لئے اللہ کے ذکر کے لئے حج کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین حج وہ ہے جس میں کسرت سے اللہ کا ذکر ہو تلبیہ ہو العج و السج جس میں کسرت سے اللہ کا ذکر ہو تلبیہ کی آواز بلند ہو اور جس میں قربانیاں کی جائیں اور حج کا تذکرہ کرتے ہوئے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مشعرِ حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو جیسے تمہارے آباء و اجداد اللہ کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو تو حج مشروع کیا گیا اللہ رب العالمین کے ذکر کے لئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمی جمع رات تو عرفہ کے اندر عقوف کرنا مزدل فام رات گزارنا یہ سب اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لئے ہے تو میرے محترم بھائیو ذکرِ الٰہی اللہ کی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کَسْرَتْ سے اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکرِ الٰہی کے لئے کوئی خاص وقت کوئی خاص حیات اللہ نے مطرر نہیں فرمائی بلکہ اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اٹھتے بڑھتے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو میرے محترم بھائیو ذکرِ الٰہی بذاتِ خود ایک عظیم عبادت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لَا تَزَالُ لِسَانُكَ رَتْبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے آدمی کسرت سے اللہ کا ذکر کرے تو ذکرِ الٰہی بذاتِ خود ایک عبادت ہے لیکن یہ عبادت اگر خالص اللہ کے لئے کی جائے اور آدمی جب اللہ کا ذکر کرے تو اس کا دل بھی دنیا کے تمام قسم کی دنیا کے تمام قسم کی خواہشات سے پاک ہو اس کا دل صرف اللہ رب العالمین کے لئے پارغ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس ذکر کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اسی لئے اہل علم نے اس حدیث شریفہ کی تفسیر میں کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا بعض مفسرین کا کہنا ہے بعض محجسین کا کہنا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو دنیا کے حموم دنیا کے غموم دنیا کی تمام قسم کی سوچ اور دنیا کی پریشانیوں سے اپنے دل کو خالی کر کے دل صرف خالی رکھ کر اللہ کے لئے ذکر کرے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر اور اللہ کی عظمت کے سوا کچھ نہ ہو آدمی اگر ایسی صورت میں اللہ کا ذکر کرے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو اپنے سامنے رکھے پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو یہ آنسو اللہ تبارک و تعالی کے پاس اتنی قیمت رکھتے ہیں اتنی قیمت رکھتے ہیں کہ ایسے آنسو بہانے والے شخص تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے ارش کے سائے میں جگہ آدھا فرماتا ہے یہ محشر میں ہے لیکن اس کے بعد جب بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا تو ایسی صورت میں ایسے نیک آدمی کے لئے جو خالف اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے روتا ہے جس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ ایسے آنکھوں کو جہنم کے آب چھو نہیں سکتی ترمیزی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے آپ نے فرمایا لا يلج نار رجل بکا من خشیت اللہ جو آدمی اللہ کے خوف سے رو پڑے گا ایسا آدمی جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا حتی یعود اللہ بھن فی الضرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے اس وقت تک یہ آدمی جہنم میں جانا ہی سکتا اس حدیث پر غور کی دیئے کہ جس طریقے سے تھن سے نکالے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھن میں جانا ناممکن ہے اسی طریقے سے ایسے آدمی کا جہنم میں جانا ناممکن ہے جو خالص اللہ کو یاد کر کے اللہ کی خوشیت سے اللہ کی خوف سے اللہ کی محبت میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے رو پڑے میرے محترم بھائی اتنا ہی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمزی شریف کی دوسری روایت میں بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں جس حدیث کو امام البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں کہ ایسی آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوے گی نہیں جہنم کی آگ ایسی دو آنکھوں کو لگے گی نہیں این بکت من خشیت اللہ ایک قسم کی آنکھ وہ ہے جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے یعنی جہاد میں فہرہ دیتے ہوئے گزار دیں ذرا اندازہ لگائیے اللہ کی خشیت سے رونے والے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں فہرہ دینے والے کے برابر قرار دیا کہا کہ جو اللہ کی خشیت سے روئے گا اس کی آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں فہرہ دیتے ہوئے گزار دیں ایسی آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی عین بکت من خشیت اللہ ایک آنکھ وہ جو اللہ کے راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روپڑے وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتے ہوئے گزار دے اسی طریقے سے یہ آنسوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں اس کو ذکر کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے پیارے دو قطرے ہیں ایک قطرہ وہ ہے جو آدمی کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکل پڑتا ہے آنسوں کا یہ قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارہ ہے دوسرا قطرہ جس کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطرہ دم تہراق فی سبیل اللہ خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں یعنی مجاہد کے خون کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خشیت سے رونے والے کے آنکھ آنسوں کو قرار دیا میرے محترم بھائیو یہ حدیث بھی ترمیزی شریف کی ہے اور امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی تہی کہا ہے اسی لئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش تلاش کر عمل کرنے والے اللہ کی خشیت سے رونے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک ہزار دینار صدقہ کرو اس سے کہیں زیادہ بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسوں نکل آئیں اسی لئے میرے محترم بھائیو قعب احبات رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں اللہ کے خوف سے میرے آنکھوں میں آنسوں نکل آئیں یہ میرے نزدیک اپنے برابر سونا خرص کرنے سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے خوف سے رونا یہ اللہ کے فرشتوں کی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاة والتسلیم کی صفت ہے اللہ کی خشیت سے اللہ کے خوف سے فرشتوں کا کیا علم ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے اس فیصلے کو جب اللہ رب العالمین نازل فرمانا جہتا ہے فرشت اللہ کے خوف سے تھر رہا ہوتے ہیں اور بے ہوشی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے ہوش آتا ہے ایک دوسرے سے زردے ہوئے پوچھتے ہیں ماذا قال ربكم تمہارے رب نے کیا فیصلہ نازل کیا ہے فرشتے جواب میں کہتے ہیں الحق رب نے جو بھی فیصلہ نازل کیا ہے یقیناً وہ فیصلہ حق کا ہے میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا حدیث حسن ہے امام البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن کہا حدیث مصند احمد میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کیا پوچھا کہا کیا ہے کہ میکائی ان کو کبھی بھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے ہر وقت غم میں رہتے ہیں خواب زدہ رہتے ہیں کبھی انہیں ہستے ہوئے دیکھا نہیں گیا اس کی وجہ کیا ہے جبریل امین علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب سے اللہ سبارک و تعالی نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے میکائیل میں کبھی ہسا نہیں ہے یہ جہنم کس کے لئے بنائی گئی کس کے لئے بنائی گئی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَا اس جہنم کا ایندھن فرشتے نہیں ہیں پھر فرشتے کو رونے کی وجہ کیا ہے اللہ کا خوف حیبت اللہ کی خشیت میرے محترم بھائیو رونا تو ہم کو چاہیے جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَا اس جہنم کا ایندھن انسان ہیں اس جہنم کا ایندھن گندک کے پتھر ہیں کہیں ہم وہ انسان نہیں ہیں جو جہنم کے اندر دھکائے جائیں گے کیا ہمارے پاس جننک کا سرٹیفکٹ ہے کیا ہم کو جننک کی بشارت دے دی گئی ہے کہ اللہ کے خوف سے ہم نڈر ہو کر اپنی زندگی ہستے بے گزار رہے ہیں جبکہ اللہ کا پرشتہ جو کبھی اللہ کی نام فرمانی نہیں کرتا جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا کبھی اس کے چہرے پر مسکراہت نہیں آئی میرے محترم بھائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت الاسرہ میں اسرہ کی رات میں اسرہ منانے والوں اس حدیث کو سنو بدعہ سے منع کر زیادہ سشنہ ہونا اسرہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا ہے کبھی اس پر غور و فکر بھی کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت المعراج میں اسرہ کی رات میں جبریل کو دیکھا کہ بالکل سوکی ہوئی ڈالی کے مانن سے اور یہ اللہ کے خوف سے تھا اللہ شخصیت سے تھا وہ فرشتہ جس کی جسامت کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا کر دیا اتنا بڑا بنایا کہ پورے افق کو بھر سکتا ہے جس کے چھے سو فاضو اللہ نے پیدا فرمائے جسے اللہ رب العالمین نے امانتار فرشتہ کہا جسے روح العمین کہا قرآن میں جس نے اللہ کا تذکر کربایا ایسا فرشتہ اللہ کے خوف سے سوکی ہوئی تہلی امانن ہے میرے محترم بھائیو اللہ کے اس خشیت اور اللہ کے اس خوف کا زیادہ حق دار ہم کو ہونا چاہیے ہم کو زیادہ ہونا چاہیے میرے محترم بھائیو انبیاء علیہ السلام والتسلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے انبیاء اس مقام کو پہنچے اللہ نے انہیں چھنا جنہیں انبیاء جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی جانب اپنا رسول اپنا قاسد اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں لیکن جانتے ہو اللہ کی خشیت سے کتنا روتے تھے اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اولائک اللہ ذین انعم اللہ علیہم یہی وہ بندے ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے من ذریت آدم آدم کی ذریت سے ومن من حملنا معنوع اور نوح کے ساتھ جس کو ہم نے اٹھایا ہے ان کی ذریت سے ومن ذریت ابراہیم و اسرائیم ابراہیم اور اسرائیم کی ذریت سے گویا اللہ نے تمام انبیاء کا تذکرہ فرمایا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہا ومن من حجینا وجتبینا اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت اتا فرمائی جن کو ہم نے چن لیا کیا کرتے ہیں اللہ ان کی صفت بیان کرتا ہے ان کے اعمال بیان فرماتا ہے اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُقِيَّا جب رحمان کی آیتیں اللہ کے ان بندوں پر پڑھی جاتی ہیں انبیاء علیہم السلام والتسلیم اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں اللہ فرماتا ہے خَرُّوا سُجَّدًا وَبُقِيَّا روتے ہوئے سجبے میں گر جاتے ہیں سج کہا اللہ رب العالمین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سننے کی فرمائش کی عبداللہ بن مسعود نے کہا اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيَّ وَعَلَيْكَ وَنزِلْ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سنا ہوں جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اچھا لگتا ہے کہ دوسروں سے قرآن سن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ نسا کی تلاوت کرنے لگے قیامت کا منظر اللہ نے بیان فرمایا کہا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعَلَى هَا أُولَاءِ شَهِدًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت کیسا رہے گا جب ہر امت پر گواہ مقرر کریں گے اور تمہاری امت امت محمدیہ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آآک کو گواہ بنا کر لائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو اب بند کرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مَنَ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَظْرِفَانِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسوں تھے میرے محترم بھائیو آنسوں اتنے زیادہ ہوتے تھے اتنے زیادہ ہوتے تھے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے مبارک سینے سے ہانڈی کے پکنے کی جیسی آواز سرائی دیتی تھی اللہ کی خوشیت سے اللہ کے خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا ذرینی اتعبد لربی عائشہ پھوڑی دے کے لئے مجھے چھوڑ دو میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں ام المؤمنین آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَإِنِّي وَحِبُّ قُرْبَكَ وَحِبُّ مَا تُحِبُّ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا قرب بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے لیکن آپ جو چیز چاہتے ہیں اسے بھی میں چاہتی ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگ گئے جب آپ نماز پڑھنے لگے آپ کے آنسوں سے زمین تر ہو گئی آپ کی داڑی بھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اتنا روئے اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی پوری رات آپ نے عبادت میں گزار دی بس آوقات ام المؤمنین فرماتی ہیں آپ کے سجدے کی لمبائی سے مجھے خوف ہوتا تھا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح تو قبض نہیں کرا لیا میرے محترم بھائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں گزارے صبح ازان ہوئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر گھر میں اندر داخل ہوئے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر بلال نے کہا آیت لاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا روتے ہیں جبکہ رب نے آپ کا اگلا پچھنا سب بخش دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے تباہی ہو ایسے شخص کے لیے جو اس آیت مپڑے اور اس آیت میں غروف فکر نہ کریں اللہ فرماتا ہے آسمان و زمین کی تخلیق دن و رات کا آنا جانا اس میں آیتیں ہیں نشانیاں ہیں غروف کرنے والوں کے لیے میرے محترم بھائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑی میں سفید بال آگئے تھے کسی نے پوچھا تو آپ نے کیا کہا یہ نہیں کہا کہ دنیا کے غم دنیا کے حموم نے میرے بان سفید کر دیئے فرمایا سورہ حود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بڑا کر دیا میرے محترم بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسے ہی تربیت فرمائی تھی اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو آنسوں آنسوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے ایسے پہتے کہ آپ کی تلاوت سنائی نہیں جاتی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گال پر نشان پڑ گئے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بار و قطار دونے لگے کسی نے کہا ما یو بکیک معاذ رونے کی کیا وجہ ہے کیوں روتے ہو کیا کہا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی عنہ نے بندوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کچھ جنتی ہے کچھ جہنمی ہے پتہ نہیں میرا شمار جنتیوں میں کیا گیا ہے یا جہنمیوں میں کیا گیا ہے یہ معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں جن کے اعمال پہاڑ جیسے ہوا کرتے تھے جن کا معمولی صدقہ ہمارے احق پہاڑ کے سونے سے زیادہ قیمتی ہے میرے محترم بھائی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک صحابی ہیں اس آیت کریمہ کی انہوں نے قلاوت سرمائی کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے کر دیں گے جیسے ایمان والے ہیں پوری صبح تک اس آیت کریمہ کو دہراتے رہے یہ تدبر ہے قرآن کا روتے رہے قرآن کی اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے میرے محترم بھائی حضرت حضیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں پتہ نہیں میرا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے کسی نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کی وجہ پوچھی مرض الموت میں تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگو مجھے تمہاری اس دنیا پر رونا نہیں آ رہا ہے بلکہ میں چل پڑا ہوں جو سفر ہے وہ بڑا لمبا ہے لیکن میں اپنے ساتھ جو توشہ لے کر نکلا ہوں وہ توشہ بڑا کم ہے میرے محترم بھائیو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کبھی آپ نے سوچا آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے اور سب کو تنہا تنہا رب کے دربار میں پہنچنا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ آگے عبداللہ بن عمر کو پڑھنے کی طاقت نہیں رہتی میرے محترم بھائیو حضرت حسن رضی اللہ عنہ رونے لگے کسی نے کہا کہ کیوں روتے ہو کہا رو رہا ہوں خوف ہے کہ کہیں اللہ جہنم میں ڈال دے پھر اس کے بعد میری طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھیں سب جانتے ہیں جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا چیخیں گے چلائیں گے پکاریں گے کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا کہا جائے گا بات مت کرو جہنم میں ہفڑے رہو میرے محترم بھائیو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِجُهَا اللہ کی طرف سے تیشدہ فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو پلٹ سرات پر سے گزرنا ہے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد رونے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں فرماتے ہیں پتہ نہیں کامیاب ہو پاؤں گا یا کامیاب نہیں ہو پاؤں گا میرے محترم بھائیو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آنکھوں سے اللہ کی پناہ مانتے تھے آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلتے کیوں نہیں نکلتے اس کی سبب بیان کرتے ہوئے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آنکھوں میں قہچ پڑ جائے اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسوں نہ نکلے تو سمجھ لینا کہ دل سخت ہو چکا ہے اور اللہ کی نظر میں سب سے بسترین شخص وہ ہے جس کا دل سخت ہو جائے اسی لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے ایک دعا تھی کہ اے اللہ میں سخت دل سے تیری پناہ مانتا ہوں میں محترم دل سخت ہوتا ہے آنسوں نہیں نکل پاتے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا سم قصد قلوبکم من بعد ذالک اس کے بعد تمہارے دلوں میں قسوہ کھا گئی تمہارے دل سخت ہو گئے فہی اکل حجارتی او اشد قسوہ یہ سخت دل پتھر کے مانند ہے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ کیونکہ پتھروں میں سے کبھی نہریں نکل پڑتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِقُ مِنْ خَشِّتِ اللَّهِ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں میرے محترم بھائیو دل جب سخت ہوتا ہے تو ایسے صورت میں دل سے آنکھوں سے آنسوں نہیں نکل آتے آدمی کو اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں سوچیں کہ دل سخت کیوں ہوتا ہے دل سخت کیوں ہوتا ہے اس کے کئی اسباب اہل علم نے بیان فرمائے ہیں قسرتِ کلام یادہ بعض چیز سے دل سخت ہو جاتا ہے آدمی قسرت سے حدثنے لگے اس سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے مصند احمد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث حسن ہے قسرت الضحق تمیت القلب قسرت سے رون آدمی کے ذلك مردا کر دیتا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ